سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا حضور آئے تو سب بہاروں پہ چھاگے ان ستاروں کو کہہ دو اب کوچ کریں خرشیدِ منور آیا ہے قوموں کے پیغمبر بیت چکے اب سب کا پیغمبر آیا ہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے وہ رحمت للعالمین اچھا لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا نام میں اس کے یہ دو مرتبہ میم اچھا اور دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں لفظِ ابو بکر آیا تو کلم ہی توڑ ڈالا اور دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گوائی دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گوائی میں چھپ کر اندیروں میں عبادت نہیں کرتا دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا انتہائی واجب الہترام قابل صد احترام کراچی کے غیور با وفا باہمت جررت مند نوجوان دوستو ایم ایس او پاکستان اپنا تئیسوہ یوم تحسیس بنا چکی ہے اور یوم تحسیس ایم ایس او پاکستان کا گیارہ جنوری دو ہزار دو کے اندر بانی ایم ایس او پاکستان چودری کمرو زمان رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفاقہ نے جمعہ کے دن مسجد کے اندر بیٹھ کر چند دوستوں کو لے کر عظیم نسبلین غلبہ اسلام اور استقام پاکستان کے انوان کے اوپر اس آزاد خود مختار طلبہ تنظیم کی بنیاد رکھی آپ تھوڑا سا تئیس سال پہلے میں آپ کو لے کر جاؤں گا کہ آج آپ کے اسلام آباد کے پروگراموں کے اندر کراچی کے پروگراموں کے اندر آپ کو وزراء آزم بھی اس ٹیج کی زینت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو ایک ایک پروگرام کے اندر تین تین وفاقی وزراء بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے علماء اکرام ایم ایس او پاکستان کے سٹیج پر نظر آتے ہیں آپ تئیس سال قبل جائیں جب کمرو زمان چودری رحمت اللہ علیہ نے چند دوستوں کو لے کر مسجد میں بیٹھ کر اس کی بنیاد رکھی تھی جس کا نسبولین غلبہ اسلام اور استقام پاکستان رکھا تھا میں نے کمرو زمان چودری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایزا ورکر کارکن ان کے ساتھ چھبہ روز گزارے ہیں مجھے ان کی ایک ایک بات یاد آتی ہے آج یہاں پر بہت ہمارے نئے دوست کارکن اس تنظیم میں شامل ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو آپ کو چمن آباد نظر آ رہا ہے شاید کہ تئیس سال پہلے بھی ایسا تھا میرے دوستوں ایسا نہیں تھا آج سے تئیس سال پہلے آپ جائیں گے آپ کو دس ذمہ دار بیٹھے ہوا نظر آئیں گے جنوری کے مہینے کے اندر ایپنا بات کی سرزمین کے اوپر کمرو زمان چودری رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میرے اور آپ کے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت انہوں نے غلبہ اسلام اور استقام پاکستان کی بنیاد رکھی ہم نے کمرو زمان چودری رحمت اللہ علیہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کمرو زمان چودری اور ان کے رفاقہ کس کنن کے ساتھ کس ولولے کے ساتھ کس فکر کے ساتھ ایک ایک فرد کے پاس جایا کرتے تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے اس کے اندر استقام ہونا چاہیے لوگ ہمارے اوپر ہسا کرتے تھے کہ یہ ایم ایس او پاکستان کو پتہ نہیں کیا سوجی ہوئی ہے پاکستان ٹھیک چل رہا ہے اس کے استقام کی کیا ضرورت پڑی ہے لیکن وہ مرد کلندر اس وقت کہا کرتا تھا کہ یاد رکھو ایک وقت پاکستان کے اندر آئے گا تمہارا جینہ حرام کر دیا جائے گا تم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہو گئے تمہیں پوری دنیا کے اندر حکارت کی نظر سے دیکھا جائے گا یہ چور لٹے رہے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں تم بولا ہوا سبق یاد کر لو لیکن اس وقت کہکوں کی آوازیں آیا کرتی تھی کہ یہ نوجوان پاکل ہو چکے ہیں ان کو پتہ نہیں کس نے کہا ہے آج تیئی سال کے بعد پاکستان کی حالات تمہارے اور میرے سامنے ہیں آج اللہ کی قسم یونیورسٹی کا بچہ اپنی فیس ادا نہیں کر سکتا آج مدرسوں کے اندر اتنے بھی لاتے ہیں کہ موتمم رات کو روتا ہے کہ میں بچوں کا کھانے پورا کروں یا بجلی کا بھی لدا کروں آج خاندان اس مشکل حالات کے اندر ہے کہ خودکشیاں روزہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں مجھے بتاؤ کہ اس پاکستان کے حالات ایسے کس نے بنائے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا ہے جنہوں نے اس پاکستان کو غیر مستقم کیا ہے قبر زمان چودری کو آج مخراجہ تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج کے دن بھی ہزاروں نوجوان اس پاکستان کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ایم بیسو پاکستان گرگت سے لے کر کراچی تک کراچی سے لے کر پچھاور یونیورسٹی تک آج بھی استقام پاکستان کی بہت کر رہی ہے اپنے نوجوانوں کو درتی سے بہت سکھا رہی ہے کہ انشاءاللہ اتانا ایک وقت ضرور نہیں گے جب اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کریں گے انشاءاللہ اتانا میرے دوستو یوم تحسیز کے موقع پر ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دل کرتا ہے یہ ایسے ممکن نہیں تھا ان نوجوانوں نے اپنا مستقبل دعاوں پر لگا کر یہ نظریہ کاز فکر مجھ اور آپ تک پہنچائی ہے کسی ایک نوجوان کا مستقبل خراب کرنا اس کی نسل کو خراب کرنا ہے اس کے پورے خاندان کو خراب کرنا ہے ان چند نوجوانوں نے اپنا آج میرے اور آپ کے کل پر قربان کیا ہے اللہ کی قسم جب میں وہ وقت اپنے ذہن کے اندر لاتا ہوں جب آپ لوگوں کو اس طرح منظم انداز کے اندر ایم ایسو کے ساتھ دیکھتا ہوں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب اسلام آباد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنے اس وقت کے نازمِ اللہ نے اعتجاج کی کال دی اس وقت ہم کارکن ہوا کرتے تھے اردو یونیورسٹی سے ہم نکلے اس اپارہ چوک کے اندر ہم تین دوست اس بینر کو پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں میری آنکھیں جھکی ہوئی تھی میں نے کہا بھائی تین دوست آئے ہو اس کو ختم کر دو انہوں نے کہا نازمِ اللہ کا حکم ہے جماعت کا حکم ہے جہاں تک ہمارا روڈ تے ہم وہاں تک جائیں گے اس وقت ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا پالیسی ہے ہم اس جگہ تک جائیں گے میں نے ان سے کہا کہ یہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا بندوں کی فکر نہ کرو ہم جن کے لیے لگے ہوئے ہیں ہمیں صرف ان کو جواب دینا ہے کل حشر کے اندر اللہ کے نبی کو ہم اپنا چہرہ دکھائیں گے لیکن قربان جاؤں میں اس قیادت کے اوپر قربان جاؤں میں امیسو کے بانیان کے اوپر میں نے اسی چوک کے اندر دو ہزار اکیس کے اندر وفاقی مذہبی امور کو مرکزی نازم اعلیٰ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے دیکھا ان اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ان نوجوانوں کی کامیابی کہ جو تین سے چلے تھے ہزاروں نوجوان اپارہ کے اندر نبی کی حرمت کے لیے صدیق اکبر کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے اللہ کی قسم مجھے وہ وقت یاد آیا کہ آج سے کس سال پہلے اس چوک کے اندر تین کارکن تھے آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کارکن موجود ہے وہ نازم اعلیٰ جو اس وقت اکیلہ ہوتا تھا اس وقت رانہ زشان نے تین وفاقی وزارات کے ساتھ وہاں پر مذاکرات کیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سامنے ایم ایس او کے نازم اعلیٰ بیٹھ کر نبی کی حرمت پر بات کر رہا تھا یہ سلسلہ ایسے نہیں چلا اس وقت کے لوگوں کی قربانگیاں لگی ہیں میند لگی ہے کلن لگی ہے ایک ذمہ دار صبحی ذمہ دار تھے ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے جب انہوں نے دعوت دی ہم ان کے ساتھ واپس چلنے لگے ان کی جوتی پھٹی ہوئی تھی میں نے ان سے کہا کہ ازت آپ نشست میں آ رہے تھے کم از کم جوتی لے لیتے کہا میں وہاں سے چل کر پیدل آیا ہوں میری جے میں کرایا تک نہیں تھا میں جوتی کہاں سے لیتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نشست سے فارغ ہوا میں نے جوتے پہنے ہوئے ہمارا صبحی ذمہ دار ننگے پاؤں وہاں پر چل رہا تھا آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ چمن ایسے آباد نظر آتے ہیں اس کے پیچھے نوجوانوں نے دن رات دے کیے ہیں اس نظم کے لیے اس نظریہ کے لیے بغیر کسی سروسامان کے بغیر کسی کی ٹیک کے رب کعبہ کی قسم اپنے کردار سے اپنے گفتار سے اپنی محنت سے ام ایس او پاکستان کو آج اس جگہ پر پہنچایا ہے یوم تاسیس کے موقع پر ہم اپنے بانیان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو نظریہ جو فکر جو محنت آپ دے کر آئے تھے ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے لیکن آپ کے نظریہ پر کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ آئی یوم تاسیس پر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آخری بات آپ کو کر کے اجازت چاہتا ہوں ام ایس او پاکستان اپنی ایک پالیسی رکھتی ہے اپنے ایک نظم رکھتی ہے مفتی تکی عثمانی صاحب حنیف جلندری صاحب خادم حسین رزوی صاحب حشام علیہ زہیر صاحب اس کے علاوہ سیاسی ضعامہ جب بھی ملاقات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ جتنا بھی منظم اور طریقہ ہم نے ام ایس او پاکستان کو دیکھا ہے اس سے زیادہ منظم تنظیم ہم نے نہیں دیکھی ہے اور اس کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے اس کے اوپر ہم نے تئیس سال لگائے ہیں ایسے نہیں ہو گیا جب میں پنڈی کے اندر ایس ای ورکر کام کرتا تھا وہاں پر اس وقت مشرف دور تھا وہاں پر ٹاؤن نازم ہوا کرتا تھا اس وقت اس کی بڑی حیثیت ہوتی تھی اس وقت کسی عنوان کے اوپر ہمارا پروگرام تھا تو مجھے کہا کہ آپ نے جا کے دعوت دینی ہے ہم اس کے آفیس میں پہنچے جا کے اس کو دعوت نامہ دیا اور دعوت نامہ دینے کے بعد ہم نے کہا جی ہمارا پروگرام ہے آپ چیف گیستیں تشریف لائیں اس سے دعوت نامہ دیکھا ایم ایس اور آول پنڈی کے زیر اعتماع فلان فلان اس نے کہا میرا نام کہا ہے ہم نے کہا جی ہم تو نام نہیں لکھتے کسی کا کہا نام نہیں لکھتے ہو اور مجھے بیمانے خصوصی بنانے آئے ہو میں نے کہا جی ہماری پالیسی نہیں ہے ہم نام نہیں ہم نظریہ کی بنیاد پر لوگوں کو بلاتے ہیں اس نے کہا بھئی اگر یہ تمہاری پالیسی ہے تو میں تمہارے پروگرام میں نہیں آؤں گا جب تک آپ اس دعوت نامہ کے اوپر میرا نام نہیں لکھتے وہ ٹھیک اس نے ہماری کلاس لی اس کے بعد ہم نکلے میں نے صوبائی ذمہ دار سے کہا کہ بھائی ان کے نام لکھا کرو آپ نام کیوں نہیں لکھتے ہو ابھی اتنی بیستی ہوگی ہماری انہوں نے کہا کہ بھائی بیستی بیستی کوئی نہیں ہے ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم شخصیات کی بنیاد پر کارکنوں کو جمع نہیں کرتے یہ ہماری پالیسی ہے میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کونسی پالیسی ہے دو آزار بائیس کے اندر ہم وہاں پر موجود تھے وہی شخص جو راول ٹاؤن کا نازم تھا وہ وفاقی وزیر بن چکا تھا وہ میرے ساتھ آ کر وہاں بیٹھے بیٹھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سترہ سال پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے ہم آپ کے آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو کہا مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہا جی مجھے سارے یاد ہے آپ اس وقت ٹاؤن کے نازم تھے اور آپ نے ہماری خوب بیستی کی تھی کہا کہ نہیں نہیں مجھے یاد نہیں میں نے دعوت نامہ اپنا اٹھایا اور اٹھا کر اس کے سامنے رکھا اور میں نے کہا حضرت آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں راول ٹاؤن کا نازم ہوں اور آپ نے میرا نام نہیں لکھا میں اس پروگرام میں نہیں ہوں گا میں نے وہ دعوت نامہ اٹھایا اٹھا کر دکھایا کہ ہماری آج بھی وہی پالیسی ہے جو اس وقت دوہزار سات کے اندر تھی آج جب وفاقی وزیر ہو کر ہمارے بیمان بنے ہوئے ہیں ہماری پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے اس نے کہا کہ یار حیرت ہے آپ کو ساری باتیں یادیں ہم نے کہا جی ہمیں تو ایک ایک بات یاد ہے کسی نے ہمارے ساتھ کہی تھی آج بھی ایم ایس و پاکستان اسی پالیسی پہ کھڑی ہے کہ شخصیات کے بجائے نظریات کو اپنایا جائے نظریات پر کارکنوں کو تیار کیا جائے اور انشاءاللہ اتحاللہ کہ دلوں کے اندر منتقل کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے آج کے دن آپ کے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اتحاللہ مرتے دم تک ایم ایس و پاکستان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اتحاللہ آپ چلیں گے انشاءاللہ اتحاللہ